بریٹن میں بیتے سال دسمبر سے ہی لگ بک پانچ لاکھ کرمچاری ہرطال پر ہیں ان میں ٹیچرز، سیول سرونٹ، جونئر ڈاکٹر، نرس، ٹرین اور ٹیوب کے ڈرائیور، ریلوی اور پوسٹل ورکرز شامل ہیں یہ لوگ بہتر ویتن اور بہتر ماحول کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی ہرطال سے بریٹن کی ارتھ ویوستہ اور عام جن جیون پر کیا اثر پڑتا ہے بی بی سی سمباداتا گگن سبروال نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کرمچاری یونینوں کا کہنا ہے کہ بجلی گیس اور کھانے کی چیزوں کی بڑھتی قیمتوں کے حساب سے کامگاروں کی تنکھائے بھی بڑھنی چاہیے کچھ سیکٹرز میں ہرطال کارگر ثابت بھی ہوئی ہے اور کرمچاری ویتن بڑھوانے میں کامیاب رہے ہیں لیکن کئی سرکاری شیتروں کے کرمچاریوں جیسے ریلوے، میٹرو، جونیر ڈاکٹروں اور ٹیچروں کا سمسیہوں کا حال ابھی نہیں ہوا ہے لازٹ پیرائز ہم لوگوں کو جو ملا تھا وہ پانچ پرتیشت ملا تھا آج کے زمانے میں 12.3% انفلیشن ریٹ ہے بہت سارے ٹیچرز ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو فود بینک میں جا کے شاپ کرنا پڑتا ہے دوسری اور یوگی سرکار کا کہنا ہے کہ کرمچاری جو ویتن وردی چاہ رہے ہیں اس کا کرچ اٹھا پانا ممکن نہیں ہے یوگی سرکار کی اور سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہڑتالوں کے کام کاج پر اثر کو کم کرنے والی قانون کو پاس کروایا جائے اگر قانون عمل میں آتا ہے تو کئی شیتروں کے کرمچاریوں کے لیے ہڑتال والے دنوں میں بھی کام کرنا ضروری ہوگا وہی کرمچاری یونینوں نے نئے بل کی آلوچنا کی ہے اور اسے لوگ تنتر کے خلاف قرار دیا ہے آئے دن ہونے والے ہڑتالوں سے عام زندگی بھی اچھوٹی نہیں بچی ہے اس سے یوکی کی آرتک ویعوستہ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے ان ہڑتالوں کی وجہ سے جون دو ہزار بائیس کے بعد سے اب تک بریٹین کی آرتک ویعوستہ کو لگ بھگ ایک ارب اٹھارہ کروڑ پاؤنڈز کا سیدھا نقصان ہو چکا ہے اگر مارچ کے اندھر تک ہڑتالوں کا سلسلہ نہیں رکا تو یہ نقصان بڑھ کر ایک ارب تیس کروڑ پاؤنڈز تک پہنچ جائے گا اس بات کو لے کر چنتائے بڑھ رہی ہے کہ اگر کرمچاریوں کی بیچ اسنتوش کا جلد ہی سمادھا نہیں نکالا گیا تو لوگوں کی روج مرا کی زندگی پر بھی اثر بڑھے گا گگن سبروہ بی بی سی نیوز